آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اوپر نیاز سومنات کے اٹھارہوے بھاگ گزنی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں دسمی شتاب دی کے مدھ بھاگ میں ایک ترکی غلام اپنی حمد اور جوان مردی سے کھراسان اور گزنی کو دکھل کر بیٹھا ان دنوں یہ پرانت اراجک پرانت تھے سردار لوگ جو واسطہ میں بڑے بڑے ڈاکو تھے اپنا دلبل لے کر مار کاٹ کرتے اور اپنی آہستھائی ستہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں استحابت کرتے تھے اس غلام کا نام سبکتگین تھا سبکتگین غلام ہونے پر بھی اپنی یوگتاتہ تھا بدھی متہ ایوام سہت سے ایک پربل سردار بن گیا اور اس نے شیگری اتنی ستہ پرابط کر لی کہ آس پاس کے سرداروں میں کوئی بھی اسے نہ پا سکا خوراسان اور گزنی دکھل کرنے کے بعد اس نے اپنی بربر سینہ کو کریا شیل بنائے رکھنے کے لیے بھارت کی اور مہو کیا گزنی اور خوراسان اندنوں سادھرن گاؤں تھے آس پاس کے اوجار دردر اور پہاڑی درگم علاقوں میں لوٹ پاٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس نے آنے جانے والی ویاپاری کافلوں فقیروں اور جاسوسوں سے بھارت کی سمردھی کے وشہ میں بہت کچھ سن رکھا تھا ساسی تو وہ تھا ہی اتہہ بھارت میں گھس آیا اس سمیں پنجاب میں مہاراج جیپال راجع کرتے تھے انہوں نے خیبر گھاٹی کو سرکشت رکھنے اور ادھر سے کسی شطرو کو بھارت میں نہ گھسنے دینے کی شرط پر نواب بنا کر شیخ حمید نامک ایک مسلمان سردار کو پیشابر اور خیبر کا تھانیدار نیت کیا تھا سبکت غین کو آگے بڑھتا دیکھ کر مہاراج جیپال نے سعودھانی کی وچار سے آگے بڑھ کر جلال آباد میں چھاؤنی ڈال دی جو کی خیبر گھاٹی کے پچھمی مہانے پر افغانستان کی سیمہ ہے پرندو سبکت غین نے گہری کوٹنیتی سے کام لیا وہ سمائے ٹالتا اور بھائی بھیت ہونے کا بہانہ کرتا رہا مہاراج جیپال یہ بھید نہ سمجھ پائے شیخ حمید سے بھی اس نے معاملہ ٹھیک کر لیا جب شیط کال آیا اور برف پڑھنے لگی تب سبکت غین نے دھابا بول دیا جیپال کی سینہ سہائتہ اور کمک کے ابحاؤں سے سردی میں نکمی ہو گئی اس سے یدھ کرتے نہ بن پڑا مہاراج جیپال لوٹے پرندو شیخ حمید نے گھاٹی کا مہانہ روک دیا اور مہاراج جیپال گھاٹی میں گھر گئی نروپ آئے ہو انہوں نے ڈھائی لاکھ روپے تتھا پچاس ہاتھی دینے کا وچن دے کر سرداروں کو سنگ لے کر بھی لاہور چلے آئے پرندو لیندین کے معاملے پر مہاراج اور سبکت غین کے آدمیوں سے جھگڑا ہو گیا سبکت غین بھارت میں گھس آیا پیشاور میں کھلا یدھ ہوا یدھ میں دلی، اجمیر، کالنجر اور کن نوج کے راجاؤں نے جیپال کا ساتھ دیا پھر بھی اس یدھ میں مہاراج جیپال ہارے اور ان کی سمپون سمپدہ لوٹ لی گئی سبکت غین مہاراج کو بندی کر کے گزنی لے گیا پیشاور میں اس نے اپنا حاکم بیٹھا دیا اس پرکار شیخ حمید کی نمک حرامی کا یہ پرنام ہوا کہ پنجاب پر سبکت غین کا ادھکار ہو گیا سبکت غین کے ساتھ ہی ایک ودوان مسلمان فقیر علی بن عثمان الہزویسی لاہور میں آیا جو پھر گزنی نہیں لوٹا اور وہیں بس گیا پرکٹ میں یہ اولیہ مسلم دھرم کا پرچارک تھا پرند واسطہ میں وہ سبکت غین کا ایک جاسوس تھا جس کے انگینت چیلے سارے اتربارت میں جاسوسی چال پھیلا کر بیٹھ گئے تھے اس ابھیان میں محمود اپنے پتا کے ساتھ تھا یدی پی اس کی عوض تھا ابھی کیول گیارہ ورش کی ہی تھے پرندو وہ بڑا ساحسی اور یدھ پریے بالک تھا اپنے پتا سبکت غین کی مرتی کے بعد محمود نے اپنی ستہ افغانستان اور گزنی میں اور مضبوط کی تتھا بخاری کے سمردھے علاقے اپنے ادھین کر لئے اور اس سموچ پردیش کا ایک سروشکتی سمپن سردار بن بیٹھا پھر اس نے نرنتر تیس برس بھارت پر کھونی آکرمن کی یہ تتھا سولہ بار پشمت تر بھارت کو تلوار اور اگنی کی بھیٹ کیا نگرکوٹ کا مندر توڑ کر اس میں سے سات سو من سونہ چاندھی کے برطن سات سو چالیس من سونہ دو ہزار من چاندھی اور بیس من ہیرہ موتی جواہرات اس نے لوٹے تھانی شر کے آکرمن میں وہ دو لاکھ ہندووں کو قیدی بنا کر لے گیا یہاں کی لوٹ میں اسے ایک مانک ساٹھ تولے کا ملا تھا مطرہ کی لوٹ میں اس نے چھے ٹھوست سونے کی مورتیاں پائیں جن کے شریر پر گیا رہے امول لرتن تھے مطرہ کو اس نے بیس دن تک لوٹا اور جلایا تھا مطرہ سے وہ اتنے قیدی ساتھ لے گیا کہ گزنی میں ایک ایک گلام ڈھائی ڈھائی روپے میں بیچا گیا پھر بھی کھرید در نہ ملے اس سمائے اس کے ساتھ ایک لاکھ سوار اور بیس ہزار پیدل تھے اس پرکار ساہ سے کبھی آنوں کے کارن اس کی ہمت پرسدھی اور سمردھی بہت بڑھ گئی اور اب اس بار اس نے گجرات کی گھاٹی کو چیر کر مہا مہم بھگوان سومنات کے مندر کو لوٹنے اور بھنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا نرنتر سولہ بار اس کی رکاب کے ساتھ بھارت کو روننے والے بربروں نے جو چاندی اور سونے سے اپنی گھوڑوں کی زینے بھر کر لوٹے تھے اس کی کیرتی کتھا دور دور تک پھیلا دی تھی اور اس نے جو بھارت کی لوٹی ہوئیے انمول سمردھی اور اٹوٹ سمپدہ لالا کر اس اجار دیش میں بکھیر دی اس نے بھی اس پرسدھی میں چار چاند لگا دیئے تھے اس پرکار محمود کے شور کے کارن گزنی نگر پوروی بھوکھنڈ کا ایک سمردھ اور پرسدھ نگر بن گیا تھا نگر میں بڑی بڑی مسجدیں اور انیک پراساد ہمام اور سرائیں تھی اس کے بڑے بڑے بارہ بازار تھے جن کی دکانیں دیش ویدیش کی بہمول وستووں سے بھی بھری پڑی تھی سنسار کے ویاپاری وہاں اپنے اپنے دیش کی وستو بیچنے آتے تھے گزنی کی جامہ مسجد اس تھاپت تکلا کی بیجوڑ وستو تھی جب اس کی گگن چمبی مینار پر کھڑا ہو کر ملہ پکار کر عیشور ایک ہے اور محمد اس کا پرتی ندھی ہے بانگ دیتا تو سب کام کازی مسلمان کام دھندہ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو اکتر ہو جاتے سلطان اپنے درباری جن و سہت ہر شکروار کو جب نماز پڑھنے آتا اس سمئے اس کی سواری کی دھون دھام دیکھنے ہی یوگ ہوتی تھی بھارت پر وجہی آکرمن کر کے واپس لوٹنے پر سلطان نے گزنی میں بھاری بھاری عمارتیں بنوائیں عمارتیں بنوانے کا اسے شوق تھا اس کام کے لیے اس نے دیش و دیش کے انگینت کاریگر اور کلاکار بلوائے تھے انہیں وہ اونچے اونچے انام دے کر ان کے اتصاہ کی وردھی کرتا تھا ان گنی شلپیوں دوارہ اس نے گزنی میں اونچی اونچی میناروں والی مسجدیں محل بڑے بڑے ہوز ہمام تالا باوریاں باغ اپوان اور ویتھی بنوائیں تھی محمود نے بھارت کی تیسری وجہ سے لوٹ کر گزنی نگر کی خوب مضبوط شہر پناہ بنوائی بھارت کے درگوں کے گھیرے میں اسے پراشیروں کا مہتوے ویدیت ہو گیا تھا اس سے اس نے بھارت کی تیسرے آکرمند سے لوٹ کر بہت مضبوط چہار دیواری گزنی کے چار اور بنوائی تھی اس سمائے پربل سے پربل شطرو بھی گزنی کی کچھ ہانی نہیں کر سکتا تھا گزنی کی سرکشہ کے لیے چار اور کی پہاڑیوں پر اس نے چھوٹی چھوٹی گڑھی بنوائی تھی جہاں آوشک سینہ ہر سمائے رہتی تھی یدیپی سلطان کی اس تھائی سینہ ادھیک نہ تھی پرنتو آوشکتہ ہونے پر وہ جتنی چاہے اتنی ساہی سی بربروں کی سینہ ایک کتر کر سکتا تھا اس کی کمان کے نیچے لڑنے کو پرتیک سینہ نے سوت ساہ رہتا تھا وہ جانتا تھا کہ لوٹ پات کا اور کہیں ایسا سیوگ لگی ہی نہیں سکتا ہے اس سے آس پاس کے پہاڑی شیطروں کے انگنہ ڈاکو اس کی سینہ میں خوشی سے بھرتی ہو جاتے تھے اس تھائی سینکوں کو سلطان نے ویتن کے ستان پر دھرتی دے رکھی تھی وہ شانتی کال میں ہل لے کر بھومی جوتتے اور یدھ کال میں وکرال تلوار پکڑ کر وکٹی یدھ کرتے تھے ان لوگوں میں مملوک لوگوں کی پلٹن اپنی ویر تتتہ شورہ میں وکیات تھی مملوک سینہ کے ایک ہزارہ جے یدھا چاروں اور ایک جیوید درجہ درگ کے روپ میں صدا ساتھ رہتے تھے ان کے سوا وکشو ندی کے اس پار کے ترکوں کی گھڑ سوار سینہ بھی اجیے تھی اس سینہ میں پچپن ہزار بانکے اور مرمٹنے والے تلوار کے دھنی اور دھنوردھر تھے افغانوں اور کھلجیوں کی سینہ کا نمبر ان کے بعد تھا یہ سینہ بھی سب بھانتی کے شستروں سے سجد رہتی اور یدھ میں صدیوں اگر بھاگ میں لڑتی تھی اس سینہ کے پتھان اور کدہور اجبک جب لمبی لمبی داڑھیوں کے بیچ داتوں سے گھوڑے کی لگام پکڑے بھاری بھاری تلواریں لے کر آندھی کی بھاتی شتروں پر ٹوٹ پڑتے تب بڑے بڑے دھیر روانوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے اربوں کی بھی ایک چنی ہوئی سینہ محمود کی کمان میں تھی یہ بڑے نردے اور کروڑ سے پاہی ہوتے تھے تلوار کی مار میں انہیں کوئی یدھا نہ پا سکتا تھا محمود اس سمپونڈ سنیوکت سینہ کا سینہ پتی تھا اس سمبند میں ایک مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ ترک لوگوں کی ادھکانش سینہ مسلمان نہ تھی مورتی پوچک تھی محمود ایک پرکرت یدھا تھا وہ اپنی سینہ کو اس لیے نہیں رکھتا تھا کہ وہ انہیں بیٹھا کر مال ملی دکھلائے وہ صدیو اپنی سینہ کو چست اور سوت ساہ رکھتا اسے ساس ایک آکرمنوں میں نیوجد کرتا رہتا تھا سلطان کے دربار میں ایرانی لوگوں کا بھی خاصا پرابل تھا ابو لباس اس کا ایک شکتی شالی وزیر تھا وہ اپنڈ تھا کنتو راجنیتی اور پربند میں بڑوں بڑوں کے چھکے چھوڑا دیتا تھا اس نے سرکاری کامکاز کی کاغذات تتھا پرجا کی ارضی عادی فارسی بھاشا میں تتھا سمواد عربی میں لکھنے کی ویوستہ کی تھی محمود کے دربار میں کوئیوں اتحاس کاروں تتھا ودوان دارشنک جنوں کا بھی سممان ہوتا تھا فردوسی اور البرونی جیسے ودوانوں کا وہ پوشک تھا اس نے دیش دیش کی پستکوں کا ایک بہت بھاری سنگ رہے گزنی کے راج کی پستکالے میں کیا تھا اس علب گرنت ساغر کو ایک کتر کرنے میں اس نے پانی کی طرح روپیہ خرچ کیا تھا گزنی اور دے ہاتھوں میں اس نے راج بھر میں بچوں کی شکشہ کی تنویہ وستہ کی تھی اس نے مکت ہاتھوں سے لاکھ روپیہ اس کارے میں ویائے کیا تھا یدے پی وہ صبحوں سے کنجوس اور دھن لولپ تھا پر ودیالہ میں وہ دل کھول کر خرچ کرتا تھا قویتہ سننے کا وہ اتن تشوقین تھا فردوسی کے پوروورتی قوی انساری تتہ ایرانی قوی داکنی کو اس نے شاہ نامہ لکھنے کی آگیا دی تھی جسے فردوسی نے پورا کیا تھا انہی دنوں جب انگلینڈ کا پر صدر راجہ کنیوٹ دی گریٹ منچیسٹر کے پراشین گرجے کے جیرنو دھار میں سونا چاندی اور رتن جواہر بکھیر رہا تھا یہ پرتاپی سلطان ایک بار پھر بھارت پر آکرمن کر کے مہا مہم پربو سومناتھ محالے کو بھومی ساتھ کرنے کو کٹی بدھ ہو رہا تھا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چطرسین کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے اٹھارے ہوئے بھاگ گزنی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی